عمر جب دنیا سے گئے تو اسی دینار کا کرزہ تھا بائیس لاکھ مربع مل کا حکمران اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کے میرا کرزہ اتار دے میری قبر پہ بوجھنا رہے اور اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے بات کرنا وہ مدد نہ کریں تو پھر علی سے بات کرنا ان کا پیار آپس میں اتنا اور تو اختلاف ثابت کر رہا اسی دینار کا کرزہ چوڑ کر حضرت عمر دنیا سے گئے اور جاتی دفعہ کہہ گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے یکم محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگے امم آئشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پاک کے روزے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے ایک قبر کی جگہ ہے اممہ جی نے اپنے لئے رکھی ہے بخاری ہے بخاری حضرت عائشہ کے پاس صاحب زادے گئے انہیں لگے اممہ جی عمر کو زخم لگ گیا ہے حالت بڑی پریشانی والی ہے وہ کہتے ہیں اگر اممہ اجازت دے سید عائشہ رو پڑی فرمانے لگے کہ وہ اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نہ کسی کو دیتا پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا اسے کہو جاؤ گمبدِ خضرہ میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑھے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑھ کے جائے جاؤ میں نے جگہ دی آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آدھا بشاہدہ شکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھو سلام اس خدا دوست حضرت پہ آپ یقین کریں میمبر پہ بیٹھا ہوں حضرت عمر کا جب نام لیتا ہوں تو میرے وجود کے راؤنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت عمر کی زندگی جب پڑھتا ہوں تو لگتا ہے خدا آیا ایسے شخص بھی دنیا میں آئے عمر کی آسکر آسکر لگتا ہے موسیقی